اسلام علیکم پروگرام میرا پاکستان میں خوش آمدید ڈاکٹرز جنہیں مسیحہ جانا جاتا ہے اور ہمارے معاشرے میں ڈاکٹرز کا بہت ہی اہم کردار ہوتا ہے مگر پچھلے کچھ دنوں سے ہمارے یہ مسیحہ سڑکوں پر سٹرائک کی ہوئے ہیں اور نہ ہی ہماری گورنمنٹ ان کے پاس آئی ہے کہ جان سکے کہ ان کے کیا مطالبات ہے اور کیا وجوہات ہے کہ یہ سڑکوں پر موجود ہیں اور نہ ہی ہماری میڈیا نے اس میں کوئی اہم کردار ادا کیا کہ آگے ہمارے ڈاکٹر حضات سے پوچھیں کہ کیا وجوہات ہے کہ یہ لوگ سڑکوں پر ہیں اور اوپی ڈیز بند ہیں ہمارے مریض پریشان حال ہیں تو ان تمام چیزوں کے بارے میں جانتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں گرینٹ ہیلتھ الائنس کے چیئرمن ڈاکٹر سلمان حسیب جی ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ کیا وجہ ہے کہ ایک ہفتے سے آپ لوگ سڑکوں پر ہیں کیا وجوہات ہیں اس کی دیکھیں یہ بسیکلی ایک ہفتے سے نہیں ہے یہ مارچ اور اپریل سے ہم مسلسل جدوجہد کر رہے ہیں اور ایم ٹی آئے کا جو نظام کی پی کے میں یہ لوگ لے کے آئے پانچ سال انہوں نے محکمہ صحت کے وہاں پہ جو ضائع کر دیئے پانچ سال میں جو وہاں پہ نیپوٹیزم اور کرپشن کا بزار گرم رہا پنجاب کی پی کے پانچ سال میں کوئی ایک نیا ہسپتال ان سے نہیں بن سکا کی پی کے میں جتنے ڈاکٹرز ہیں پیرامیڈکز ہیں اور نرسیز ہیں وہ ان کے خلاف سرابہ احتجاج ہیں اگر یہ نظام اتنا اچھا ہوتا تو وہاں پہ ان کو جبر نہ کرنا پڑتا تشدد نہ کرنا پڑتا لوگوں کو جلوں میں نہ ڈالنا پڑتا اسی نظام کے خلاف اس وقت پنجاب بھر کے ڈاکٹرز پیرامیڈکز اور نرسیز سرابہ احتجاج ہیں اشیر ہماری عوام کو پتہ ہی نہیں ایکچلی کہ ایمٹی آئی ایکٹ ہے کیا انہوں نے نام تو سنا ہے بہت سے ڈاکٹرز بھی ایسے ہی ہیں جن سے میں نے بات کی میں ان سے پوچھا کہ ایمٹی آئی ایکٹ کیا ہے وہ کہتا ہے ہم نے پڑھا ہے نہیں ایمٹی آئی ایکٹ ایمٹی آئی ایکٹ ہے کہ ایکچلی ہماری عوام کو اور جو ڈاکٹرز جنہیں نہیں پتا ان کو یہ بتائیے کہ ہے کیا دیکھیں یہ ایک حکومتی موقف آتا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے تو الحمدللہ اتنے بڑے کینوس پہ جو احتجاج ہو رہا ہے اس کے دو ہی چیزیں ہیں یا تو پھر یہ ہے کہ وہ لوگ اپنی قیادتوں پہ ٹرسٹ اتنا کرتے ہیں کہ انہیں پتہ ہو یا نہ ہو انہیں اندازہ ہے کہ یہ سسٹم کیا ہے تو یا پھر یہی ہے کہ انہیں ساری چیزیں پتہ ہیں تو میں آپ کو سب سے پہلے بتا دوں اس پہ جو منسٹر صاحبہ اور حکومتی موقف آئے گا وہ آپ کو یہی کہیں گے کہ یہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں بارہ سے تیرہ نکات ایسے تھے جو ہم سمجھتے تھے کہ مریضوں کے لیے اور ہاسپٹل ایمپلائز کے لیے سود مند نہیں تھے ان کا معاشی قتل تھا ان کے اوپر بڑی زیر حاصل گفتگو ہوئی ایک ایک لائن اس ایکٹ کی بیٹھ کے پڑی گئی اور صرف ہم نہیں ان کے ہمارے ٹیچرز بھی وہاں پہ بیٹھے اور انہوں نے بھی کوشش کی مثالت کرانے کی لیکن موجودہ حکومت نے ان ٹیچرز کی بھی عزت نہیں کی ان کو بھی کسی طرح بیچاروں کو ریسپونڈ نہیں کیا گیا ان کی بھی ریسپیکٹ مجروح ہوئی جب وہ سفارشات جو اس کمیٹی نے مرتب کی تھی یقین مانے اس کمیٹی کا ایک بھی پوائنٹ اجنڈے کا جو تھا وہ اس ایکٹ میں نہیں رکھا گیا کارپوریٹ بارڈیاں بنانے جا رہے ہیں سوائے اس کرہ زمین کے جو ہسپتال کا پیس آف لینڈ ہے اس کا گورنمنٹ ریسٹ آل دا ایڈمینسٹریشن ریسٹ آل دا پیپل وی پرائیویٹ اب آپ کو میں بتا دوں کہ جو گورنر بورڈ آف گورنرز لگائے جا رہے ہیں اگر آپ کہتے ہیں میں اب آپ کو دلائل کے ساتھ وضاحت دے دیتا ہوں یہ کہتے ہیں وہ سرکاری ہیں سرکار بائی ڈیفینیشن صرف دو ہی لوگ ہوتے ہیں یا ہسپیٹل ایمپلائیز یا سرکاری ایمپلائیز یا الیکٹیڈ پیپل اس کے علاوہ سرکار کوئی ہو ہی نہیں سکتی تو جو پانچ سے ساتھ لوگ ہسپیٹالوں کے بورڈ آف گورنرز ہوں گے کیا وہ الیکٹیڈ لوگ ہیں یا وہ گورنمنٹ آف پنجاب کے ملازمین ہیں وہ دونوں ہی نہیں ہیں وہ سفارشی ہے وہ نیپوٹیزم کے ساتھ لگائے ہوئے وہ سیاسی ببستگیوں والے لوگ ہوں گے اور ان کے کوئی جو پرکس اور پرویلیجز ہیں وہ بھی ڈیفائنڈ نہیں ہیں انہوں نے بھی انہی ہسپیٹالوں میں سے ہی آکے مال کمانا ہے پھر جو آگے ان لیکس موو کرتے ہیں جو ایمپلائز ہائر کیے جائیں گے مجھے بتائیں کہ سرکاری نوکری کون سی ہے جو تین سال کے لیے کیا کوئی ایسی سرکاری نوکری ہے جو تین سال کے لیے آٹومیٹکلی سیز ٹو فیکٹ ہوگی کہ اس کے بعد وہ کانٹینیو نہیں ہوگی بہت ساری کانٹریکٹس جاب آتی ہیں لیکن وہ آٹومیٹکلی رینیو ہوتی ہیں اس کے لیے آپ کو کے پی کے اگر نظام دیکھیں کینٹریو میں بیٹھنا پڑتا ہے تیسری بات یہ ہے کہ فیکسٹ پے کوئی اینوال انکریمنٹس نہیں ہیں اگر جس چیز کی فیکسٹ پے ہے تو پھر اس سے زیادہ بڑی نیجکاری کیا ہوگی چوتھی بات یہ ہے کہ کوئی آپ کا بیسک پے سکیل نہیں ہوگا گریڈ وان ٹو تھری سیونٹین نائنٹین سب ختم بس آپ ایک ہی پوسٹ پے وہ ہوں گے اگر دوسری پوسٹ پے آپ نے جانا ہے تو وہ دوبارہ سے آپ کو ہائر کریں گے تیسری بات آپ کا سرویس سٹرکچر زیرو ہے پرموشنز نہیں نہیں تین سال آپ نے اسی پوسٹ پے کام کرنا ہے جس پہ آپ بیٹھ گئے ہیں اس سے اگلی بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ جو ایمپلائیز ہیں ان کی کوئی پینشن نہیں ہے کوئی گریڈوٹی نہیں ہے کوئی ان کا پرکس ایمپلوجیز جو گورنمنٹ ایمپلائیز کی ہیں وہ نہیں ہیں اور اس کے ساتھ ان کے جو ہیں سرکاری جتنے پرکس ہوتے ہیں وہ بھی نہیں ہیں اور ہسپتالوں کی اور ایک ہسپتال کا بڑا حصہ مختص کیا جا رہا ہے پرائیویٹ ہسپتالوں کے لیے پرائیویٹ مریضوں کے لیے صوری صبح آٹھ سے دو ہسپتالوں میں جو مفتلاج ہو رہا تھا اس کو مہنگا کر دیا گیا مہنگا کر دیا گیا میں پرائیویٹ کا لفظ نہیں یوز کر رہا جس کو بڑا ارستو بن کے دکھاتے ہیں کہ یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں اس کے ریٹس بڑھا دیئے گئے ہیں لیکن جو دو بجے دوپہر سے لے کے شام آٹھ بجے ہے یہی کمرے یہی وارڈز پرائیویٹ بن جائیں گی اس میں مریض کی فیص ایک ہزار سے پندرہ سو گی بیڈ کا خرچہ اس سے بھی لیا جائے گا دوائیوں کا خرچہ لیا جائے گا آپریشن کا خرچہ لیا جائے گا اور مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ نے اس طرح کے کوئی ہسپتال بنانے ہیں تو ان ہسپتالوں میں جہاں آلریڈی اتنا زیادہ رش ہے کیا یہ ممکن ہے کہ غریب مریضوں سے بیڈ خالی کرائے بغیر کیونکہ آپ تو بیڈ ایڈی نہیں کر رہے آپ اس بلڈنگ میں نئے بیڈز نہیں لگا رہے آپ اس بلڈنگ میں نیا ڈاکٹر نہیں بھرتی کر رہے آپ اس بلڈنگ میں نئے اپریشن تھیٹر نہیں بنا رہے اور جو پہلے موجود ہیں وہ تو آلریڈی بہت زیادہ تعداد میں کم ہیں پہلے بھی آج میوہ اسپتال میں جناہ اسپتال میں الڈی ایچ میں سارے اسپتالوں میں ایک ایک بیڈ پہ تین تین مریض ہیں پھر مجھے یہ بتائیں جو شام کو پرائیویٹ مریض آئے گا وہ ہاں اپنے کہاں لٹانا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلے بچارے مفت مریضوں کے بیڈز مختص ہیں اس کی ایک بڑی تعداد پرائیویٹ والوں کو دی جا رہی ہے تو آپ یہ عوام کو دیکھیں کتنا بڑا دھوکہ اور چھوڑت بولنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہو رہا اب یہ نظام پوری دنیا میں ختم ہو رہا ہے کسی بھی ایک ادارے میں دونوں نظام رن نہیں ہو سکتے آپ اس کا سوشل جسٹس کیسے کریں گے کیسے آپ دیکھیں ایک ڈاکٹر ہے شام کو میں بھی ڈاکٹر ہوں میں بھی ہو سکتا ہے کئی پرائیویٹ پریکٹس کروں بعد میں زندگی میں تو میں اپنے ان پیشنٹس کو زیادہ کیر کروں گا سمجھتے ہیں بندے کو اگر صبح وارڈ میں آپ جاتے ہیں جو آپ کا ایک بیڈ پر پرائیویٹ مریض ہے ایک پر نون پرائیویٹ ہے تو ڈاکٹروں نے اپنی پریکٹس بنانی ہے پیرامیڈکس اور نرسیز ان کے ساتھ اٹیچڈ ہیں انہوں نے اسی مریض کی زیادہ کیر کرنی ہے جو پیسے دے رہا ہے کیونکہ اس کا ایک بڑا حصہ ایک ٹیم کو جائے گا تو ممکن نہیں ہے کہ جو مریض پیسہ دے کے آئے وہ بھی ایک بیڈ پر دو دو اور جو مفتا ہے وہ بھی جو پیسہ دے کے آئیں گے وہ ایک ایک بیڈ پر ایک ایک مریض ہوں گے اور جو پیسے نہیں دیں گے وہ ایک بیڈ پر دو دو مریض ہوں گے تو یہ سارا نظام ہے اور اس کو یہ کہنا کہ یہ سرکاری ہے یہ ویل فیر انسٹیٹیوٹ ہی رہیں گے یہ سرا سر جھوٹ ہے نوصر بازی ہے دوکے بازی ہے مطلب کہ آپ کے مطابق کے مریض جب آئیں گے یہاں پہ ان ٹیسٹوں کے لئے پیسے انہیں دینے پڑیں گے ان سے چارج کیے جا رہے ہیں پیسے ٹیسٹ ہو گئے کے نہیں دیکھیں جی ابھی تو وہ نظام انٹروڈیوس نہیں ہوا انسٹیٹیوشنل بیس پریکٹس جس کو یہ اپنی بہت بڑی اسطلاحات کا نام دے رہے ہیں وہ یہی ہے کہ شام کو دو بجے کے بعد جو پریکٹس ہوگی نا وہ اس پورے ہسپتال کے نظام کو انگلف کر جائے گی وہ کھا جائے گی کیونکہ وہ پیسے والا مریض ہوگا امیر مریض امیر ڈاکٹر پیسہ آ رہا ہے خرچ ہو رہا ہے تھرٹی پرسنٹ بورڈ کو جا رہا ہے سیونٹی پرسنٹ اس ڈاکٹر کو جا رہا ہے اس مریض کا تو سٹیک ہے اس مریض کا تو ہر کوئی رکھوال ہے بورڈ سے لے کر ڈاکٹر تک اس مریض سے تو زیادہ پیار ہے اس پیرامیڈیس کو بھی نرس کو بھی جو اس کے تحت اس کا علاج کر رہے ہیں جو بچارہ صبح آٹھ سے دو بجے پچاس وہ بچی بھی مہنگی کر رہے ہیں دست بیس کی تو وہ بھی نہیں رہے گی اس کے تحت آیا ہے وہ تو تھرڈ کلاس سٹیزن ہے وہ تو فرس کلاس سٹیزن نہیں رہے گا کیسے ممکن ہے کون سا جج بیٹھا ہوا ہے بورڈ میں کہ وہ ایکوالٹی کو مینٹین کریں ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ پہلے ہی اسپتالوں میں بیڈز ہی نہیں ہے پہلے ہی بہت سارے مریضوں کو داخلہ تو اس لیے نہیں ملتا کہ بیڈز ہی نہیں ہے تو وہ لازمی بات ہے تو ان لوگوں سے بیڈ چھیننے پڑیں گے اور تو کوئی دیکھیں اس سارے ایکٹ میں ہم نے لمحہ بل لمحہ لائن بلائن سب کچھ پڑا ہے اور تو کوئی ایسا نظام نہیں ہے کہ جس سے آپ پرائیویٹ آنے والے مریضوں کو نیو ریسورسز انٹرڈیوز کرا سکیں یا نئی چیزیں اس میں ان کو فسیلیٹیٹ کر سکیں غریب مریضوں کی ریسورسز کو چھین کے ان کے اوپر پرائیویٹ مریضوں کو بٹھایا جائے گا تو آپ دیکھیں غریبوں کو ہیلتھ کارڈ بھی تو دیا جا رہا ہے تو وہ اگر فیس اگر بڑھتی بھی ہے تو وہ ہیلتھ کارڈ کتروں پے کر سکتے ہیں دیکھیں یہ ہیلتھ کارڈ ہے وہ انٹروڈیوز کرانے جا رہے ہیں امریکہ کا نظام انشورنس کمپنیوں کا نظام اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے دیکھیں یہ بہت بڑے تورم خان نہیں ہیں یہ تو قانون لکھ بھی کرنا چاہتی تھی یہ تو کانٹینیوٹی آف دا پالیسی آف پی ایم ایل این ہے یہ تو ان کی پالیسی نہیں ہے جس کو یہ اپنا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جس کی ہم نے اس وقت بھی مضمت کرتے تھے اور اب ہم اب بھی کرتے ہیں یہ اگر آپ نے مفت علاج کرنا ہے تو پھر جو ہے نا فرس کلاس سیٹیزن سیکنڈ کلاس سیٹیزن کارڈ والے مریض بغیر کارڈ کے مریض یہ ساری کی ساری تقسیم ختم ہونی چاہیے ایک روپے کی پرچی کے اوپر آپ کے جو اس وقت پنجاب میں دیکھیں جیسی بھی صورتحال ہے یہ موجودہ سیٹنگ ہاسپٹلز جو ہیں جو ہیں وہ اپنی کپیسٹی سے تھوزنٹ ٹائم زیادہ کام کر رہے ہیں اور یہ ان کے احساس اس وقت ہوا ہے جب اوپیڈیز بند ہوئی ہیں کیا میو میں دس ہزار مریض نہیں آتا تھا ڈیلی اگر علاج ہوتا تھا تو آتا تھا بائی جن اگر جنرل ہسپتال میں پی آئی سی میں ہزاروں مریض اسی لئے آتے تھے کیونکہ علاج ہو رہا تھا اصل چیز اس عمر کی ضرورت ہی نہیں تھی جس چیز کی ضرورت تھی اس سے تو یہ بھاگ رہے ہیں نئے ہسپتال بنانے کی ضرورت تھی نیا بجٹ نیا فنڈ نیا ڈاکٹرز نیا پیرامیڈکس نیا نرسز نیا سکول نہیں بنا رہے ٹھیک ہے اچھا یہ اوپیڈیز بند ہے بھی ایک ہفتے زیادہ ٹائم ہو گیا جو اس وقت بند ہے تو اس میں جو نقصان ہو رہا مریضوں کا آپ بتانے کے دس ہزار سے زیادہ مریض آتے ہیں روزانہ تو ان مریضوں کا جو نقصان ہو رہا اس کا ذمہ دار کون ہے دیکھیں جی میں تو سمجھتا ہوں کہ تمام طرف فیلئر ہے گورنمنٹ کا آج بھی اگر آپ میشو صاحبہ کے بیانات سنیں کوئی آپ کو لچک نظر نہیں آ رہی اور ہم اچھاتے بھی نہیں ہیں کوئی ہم بیک نہیں مانگتے دیکھیں ہم تو اپنی بات جو کر رہے ہیں ہم بھی اس کے ایک ارتی برابر ہم نہیں سمجھتے کہ ہم بھی اپنے مطالبہ سے پیچھے ہٹیں گے لیکن ان کا جو ریاست ماں کے جیسی ہوتی ہے اور وزارتیں جو ہوتی ہیں وہ ان کے میں ایک احساس ہونا چاہیے ان میں ایک ویل فیر انسٹیٹیوٹ کو رن کرنے والے لوگوں کا رویہ جو ہے وہ بڑا میٹر کرتا ہے لیکن وہ آپ دیکھیں نا وہ تو اس طرح کی بیان بازی کر رہی ہیں جس طرح وہ اپنی سیاسی حریفوں کے ساتھ کرتی ہیں ہم ان لوگ تو ان کے ووٹر تھے ہم لوگ تو ان کو یہاں پہ لانے والے تھے وہ کس طرح کی شوبدہ بازی اور کس طرح کی غیر مناسب زمان وہ استعمال کر رہی ہیں تمام طرح ذمہ داری ان پہ آئد ہوتی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ پنجاب بھر کے مریض جن کو علاج مفت نہیں مل رہا جن کے ٹیسٹ ڈبل ہو گئے ہیں جن کو انڈور میں عدویات نہیں مل رہی ان سب کو نکل کے ان کے خلاف احتجاج کرنا چاہیے اور وہ تمام لوگ وقت بار بار نہیں آئے گا یہ احتجاج روز روز نہیں ہوتے ہم بھی رنی کرنا چاہتے ہمارا جو لانگ مارچ ہے ہم اس میں دعوت دیں گے تمام مریض بھی ہیں اور اس کا ٹکتلی حکومت کے خلاف نکلیں اور احتجاج کریں ہمارے احتجاج کا حصہ بنیں اور انشاءاللہ یہ تاریخی لمحہ ہوگا جس کے بعد محکمہ سیت ہم سمجھتے ہیں کہ بدل جائے گا اگر اس آئی ایم ایف کی پولیسیوں سے ہم نے نجات حاصل کر لی تو اچھا آپ کی اس احتجاج میں میں نے دیکھا ہے کہ موسی ینگ ڈاکٹرز ہیں نہ پروفیسر کوئی نظر آئے نہ اسسٹرنٹ پروفیسر ہے نہ کوئی کنسلٹنٹ ہے نہ کوئی نظر آ رہے اس کی کیا ریزن ہے صرف ینگ ڈاکٹرز ہی آپ نے شاید جنرل اسپطال کا کل والا احتجاج نہیں دیکھا ہزاروں لوگ تھے اور سیکڑوں کنسلٹنٹس تھے ہزاروں نرسیز تھی ہزاروں پیرامیڈکس اور الائیڈ ہیل پروفیسنلز کی تو بہت بڑی تعداد تھی ینگ ڈاکٹرز آپ نے خود بتا دیا ہے جو سینئر موس پروفیسرز ہیں دی ڈیم کیر آباؤٹ اٹ ان کے ایکسپرٹیز کو جس طرح سے انڈرمائن کیا جا رہا ہے ان کے ایکسپیرینس کو تجربے کو جس طرح سے اس کا مزاق اڑایا جا رہا ہے تو وہ دیکھیں وہ تو اب جس لیول پہ پہنچ گئے ہیں ان کو تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے ان کی تو ما شاء اللہ پرائیویٹ پریکٹس جو ہے وہ اتنی ایک دن کی تنخواہ ہوگی جتنا ان کو سرکاری وہ تو میٹری نہیں کرتا وہ کہتے ہیں ہماری بلا سے یہ جہنم میں جائیں لیکن جو اس سے نیچے لوگ ہیں سینئر جسٹرار اسسسٹر پروفیسرز وہ آپ نے دیکھا ہے وہ ہر مومنٹ میں ہمارے ساتھ ہیں وہ اس کو ان کی جو میٹنگز ہو رہی ہیں اگڈامی کاؤنسلز کی تو وہ ان تک جاتا ہے فیڈبیک بڑا سخت فیڈبیک جا رہا ہے آپ کے حکومت سے مطالبات کی ہیں آپ کے جو لونگ مارچ بھی آپ منڈے کو بتا رہے ہیں تو آپ کے بیسک مطالبات کیا ہے کہ حکومت آپ کیا چینجز لے کر آئے یا کیا کر رہے ہیں تو آپ لوگ اس ٹرائک بند کر دیں گے کہیں جی پہلے ہمیں ایک بہت بڑا انہوں نے لولی پاپ دیا جو انہوں نے ایک میٹنگ بنائی انہوں نے تظلیل کی بڑے سینئر پروفیسرز کی ان کو بٹھا کے ان بیچاروں نے جو چیزیں فائنل کی تھی ان سب سے گورنمنٹ بھاگ گئی اس کے بعد ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ایکٹ جو سب سے پہلے آرڈیننس بنایا ہے سٹیپ وائز بات کرتے ہیں فوری واپس لیا جائے نمبر دو پہ جو ایکٹ اسمبلی کے فلور پہ گیا ہے وہ واپس لیا جائے نئے ہسپتال بنائے جائے فل فور میکمہ صحت کے بجٹ میں اضافہ کیا جائے ڈاکٹرز پیرامیڈکس اور نرسز کو اس تمام کے تمام لوگوں کو مستقل نوکریاں دی جائے کونٹریکٹ ایڈ ہاکیزم ڈیلی ویجیز تمام کا تمام ختم کیا جائے جتنا پیشنٹ باہر سے پیریفری سے بچارہ یہاں پہ لور پہنچتا ہے ان کو ان کی دہلیز پر علاج دیا جائے یہی ایک صورت ہے جو حقیقی اسطلاحات ہیں اس کے علاوہ دیکھیں میں آپ کو بڑا واضح کر دوں جب بھی کوئی سرمایہ دار نئے ہسپتال بنانے کی بجائے فنڈ بڑھانے کی بجائے نئے بیٹز انٹریڈیوز کرانے کی بجائے انہی ہسپتالوں میں سیاسی شبد بازی کرنے کی کوشش کرے گا فوری اشد ضرورت ہے اور اس حکومت کے ایک سالہ ایجنڈے میں آپ دیکھ لیں ایک بھی بڑا ملٹی ڈسپلری ٹیچنگ ہسپٹل نہیں ہے ایک آدھ میٹرنل چینڈ ہیلتھ وارڈ بنا دینا کو بہت بڑا ترم خان والا کام نہیں ہے کوئی شیر شاہ سوری نہیں بن جائیں گے وہ بنا کے تو جب تک ملٹی ڈسپلری ٹیچنگ ہسپٹل پنجاب بھر میں نہیں بن دے کہ ایک حکومت آتی ہی اس نام پہ ہے دو نارے تھے ان کے صحت تعلیم اور پھر وہ نئے ٹیچنگ پچاس نئے ٹیچنگ ہسپٹل کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے کہ آپ نے اتنی بڑی حکومت لے لی آپ نے کروڑوں لوگوں کو بے بکوف بنا دیا اور پھر آپ تمام شبہ زندگی میں بری طرح نقام ہو گئے تو ایک میرا خیال یہ ہے کہ یہ سٹیپ فورڈ کریں فوری پچاس ٹیچنگ ہسپٹل کم از کم پنجاب میں اور سو پڑے پاکستان میں بنائیں تو پھر یہ بالکل حقیقی صلاحات آ سکتے ہیں گورنمنٹ نے آپ سے بات کرنے کے کوشش کیے بھی تک دیکھیں گورنمنٹ کیا بات کرنے کا ایک انداز ہوتا ہے جو شاید انہیں نہیں آتا کوئی سنجیدہ کوشش نہیں ہوئی سوائے اس کے کہ میڈم کے جو تکبرانہ تمسخرانہ اور بڑے ہی نون سیریس غیر سنجیدہ قسم کے بیانات آ رہے ہیں اس کے علاوہ کوئی سیریس کوشش بلکل نہیں ہوئی نونگ بہنش آپ کی منٹے کو ہے اور منٹے کو جب ہوگی وہ کتنی دیر تک چلے گی یہ تو وہاں پہ موجود سارے قائددین فیصلہ کریں گے ابھی اس کے بارے فیصلہ نہیں ہوئے لیکن یہ انشاءاللہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہم دعوت دیں گے ان مریضوں کو جو بچارے جن کو ٹیسٹ مفتو نہیں ہو رہے جن کو عدویات نہیں مل رہی وہ بھی ہمارے مارچ کا حصہ بنے اچھے ایک آخری سوال کا جواب یہ کل پرسو سے افوائیں چل رہی ہیں کہ بہت سائے ڈاکٹرز کو گرفتار کیا گیا اور ٹرمینیٹ کیا گیا گیا گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم نے نہ تو کسی کو کسی کو گرفتار کیا تو یہ افوائی ہے کہ اس میں کوئی ریالٹی ہے دیکھیں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر وہ کر لیں یا نہ کریں بہت ڈیٹ ٹھیک ہے تو اس لیے ہمیں کوئی اس کی کلیریفکیشن نہیں چاہیے اور جس طرح ایکٹیوٹی چل رہی ہیں تو ہم نے تو پتہ کرانے کی بھی کوشش نہیں کی تو یہ ہمارا مقصد ہی نہیں ہے اگر ایمٹی ای بھی آ جائے گا تب بھی لوگوں نے نوکریوں پہ نہیں رہنا تو ایمٹی ای آ رہا ہے تو پہلے نکالے جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا نکالا ہے بھی تک کسی کو دیکھیں بلکل یہ میڈیا پہ خبر بہت خوبصورتی سے ایمٹی ای ایکٹ کو بیان کیا وہ عوام یا وہ ڈاکٹر حضار جن کو ابھی تک پتا نہیں تا ایمٹی ای ایکٹ کے بارے میں امید ہے کہ اس انٹرویو کے بعد اچھے سے جان سکیں گے اور ہمارے ڈاکٹر جو بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں ان کے جو مطالبات ہیں جو رائٹ مطالبات ہیں ان کو جانا جائے اور ان کو مانا جائے اسی کے ساتھ اجازت دیجئے آپ کے میزبان ڈاکٹر ماجد خان کو